آج ہماری جو ٹیب ہے وہ انسرٹ ٹیب ہے ٹھیک ہے انسرٹ ٹیب کے اندر جو چیزیں ہم کریں گے نا ہم پہلے ٹیبل سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیجز والا فاغ میں کرتے ہیں ٹیبل کے اندر آپ نے ٹیبل کو انسرٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو جتنے روز اور کالم صحیح ہیں آپ یہاں سے ایسے سلیکٹ دار سکتے ہیں جتنے بھی نمبر آف روز ہیں یہ اس کے ٹاپ کے اوپر یہاں پہ جہاں پہ یہ انسرٹ ٹیبل لکھا ہوئے نا جیسی آپ اس کو سریکٹ کریں گے نا تو نمبر آف روز اور کالم آنے شروع ہوں ٹھیک ہے تو آپ کا یہ ٹیبل بندہ شکا دی ایک ٹیبل انسرٹ کر دیا آپ نے ٹیگ ہے اب یہ ٹیبل کے ڈیزائن ہے ڈیفرنٹ یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے آپ اس طرح کا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں اس طرح کا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں اس کو ہیڈر کر دیا اور کم بندی ہے یہ سارے بندی ہے یہ سارے بندی ہے ٹھیک ہے آپ کی بندی ہے جیسے اس کو ہیڈر کر دیا جو ہیڈر ہوئے ہیں وہیسے ختم ہو گئی ہے اس کو کلک کریں گے یہاں پہ ہیڈر ہو اس کو انچیک کریں گے تو چیک کریں گے تو چلنا چکے ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس پر سپیشل رو بن جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے بینڈڈ ڈسپلی بینڈز روز ان وچ ایون روز آر فارمیٹڈ ڈیفرنٹلی پر آرڈ روز اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آرڈ اور ایون ڈیفرنٹ ہویا ہے یہ دیکھیں آرڈ اور ایون ڈیفرنٹ ہویا ہے اس کے کلر چینج ہوتے ہیں فرسٹ کالم کریں گے تو فرسٹ کالم اس طرح کا بن جائے گا یہ دیکھیں اگر آپ پر یہ طرح کرتے ہیں تو یہ فرسٹ کالم چینجیا فرسٹ कالم ہے ہی آگیا جا ہوا اللہ بھی آگیا یہ اس کی فارمیشن بینڈ ڈ کالم ہے تو یہ بینڈ ڈ کالم ہے alez ہو گیا ہے آ چھا اس کے بعد ہے یہ سٹائلز ہاں سے کوئی ایک سے موڈی فائل اس کے بعد کلیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارا کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والا لگانا چاہتے ہیں یہ والا لگانا چاہتے ہیں سٹائل اگر ختم کرنا تو خلال ہم اس کو ایسے لگا رہنے دیتے ہیں اس کا بات ہے نیو ٹیبل سٹائل جو ہے نا آپ یہاں سے جیسے خود دیزائن کر سکتے ہیں سٹائل کا نام اپنی مرضی سے نام دے گئے شارون دے گئے ٹھیک ہے سٹائل ٹیبل کس کے اوپر لگا ہے جناب جی پیراگراف کی اوپر ہے کھا ٹیبل بھی اوپر آپ ٹیبل بھی اوپر لیں نارمل ٹیبل ہے کس قسم کا گریٹ ہے ٹیبل نارمل ہے ٹیبل لسٹ ایٹ ہے کس طرح ہے ٹھیک ہے پول ٹیبل کے اوپر ہے یا ہیڈرو پھر کرنا ہے پول ٹیبل کے اوپر پول ٹیبل کے اوپر کرنا ہے تو ایریل بلائگی یوز کرنا ہے یہ چونہ نمبر اس کا سائز ہے لائنیں کس طرح کی لگیں اس طرح کی لائنیں لگیں کہ یہ پوائنٹ ہو اور آل بارڈرز کر دیں تو یہ اس طرح نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کا بیکرونڈ کلر چینج کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر اپلائی کر جب اوکے کریں گے تو یہ شارون کے نام کا ایک نیا سٹائل بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں نے ایڈ کر دیا اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کسٹم بنا ہوا ہے آپ جب بھی اس کے اوپر کلک کریں گے نا یہ آ جائے گا ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کا سٹائل بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کلیر ہو گیا ہے یہ بارڈر کلر سٹائر یہ ساری چیزیں ہو ہوئی ہیں یہ بارڈر دینا ہے سب کا ٹھیک ہے اچھا یہ اوریزنٹر لائن لگانی ہے تو یہ اوریزنٹر لائن لگ جائے گی ٹھیک ہے یہ اس کو نیچے کرنا ہے نیچے کر سکتے ہیں کلیر ہو گیا ہے یہ ایڈر ہے اس میں سائز اس کا چھوٹا ہو گیا نا اس کو نیچے بھی کر سکتے ہیں اچھا ابھی اس کے لی آؤٹ سے آپ ٹیبل کو ڈراغ کر سکتے ہیں کچھ بھی اس میں گیا ہے تیبل دراغ ٹیبل آپ اپنی مرضی سے ٹیبل ڈراغ کر سکتے ہیں جتنے نمبر اور ہو جتنے نمبر آپ کو ایسے بھی کرتے ہیں کسی جگہ پہ یوں ضرورت ہوگی کسی جگہ پہ یوں ضرورت ہوگی تو ٹیبل کو کیا کر سکتے ہیں اور ریز کرنا ہو تو جس کے سکوپر کرنا ہے وہ ریز ہوتے جائے گی کلیر ہے جس جگہ پہ یہ کرسر ہوگا کسی اگر کرسر ہے کو ڈیلیٹ کرے گے پوری کو پوری پوری رو دیلیٹ ہو جائے گی ڈلیٹ ہوجائے ہوگی ڈلیٹ کریں گے ہم یہاں پہ ٹیبل دیلیٹ کرنے ہوگی یہاں سے یہ ایک ہے اور یہ دو ہے اور یہ تین ہے دو کے اوپر ایک کوئی آپ نے انسٹ کرنے انسٹ ابھا تو یہ اس سے اوپر اور کی ہے دو کے نیچے کرنے انسٹ ڈیلو تو نیچے ایڈ کر دیئے گا اگر آپ کوکoquلوم ایڈ کرنا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ایک کلوم ہے یہ بی کلوم ہے یہ سی کلوم ہے یہ ایڈ کلوم есть میں نے بی اور سی کے درمیان میں کوئی کرنا ہے رائٹ پہ کوئی کرنا ہے اب سی کے لیٹ پہ ہم نے کرنا ہے آپ نے اس کو سیل کریں گے یہ سارے کے سارے سیل کیا ہوگے مرچ ہو جائے گے اس میں سے یہ نکال دیں گے مرچ ہو جائے گے کٹھے ہو جائے گے جیسے میں یہاں پہ یہاں پہ سبجیکٹس لکھتا ہوں یہاں پہ سارے کو سریکڑ کیا مرچ کیا یہاں پہ میں لکھا سبجیکٹس میں لکھا سبجیکٹس سبجیکٹس کو سنٹر میں کیا ہے جیسے میں لکھا ہے اس کے بعد تیو براپرٹیز کا ترگی جیسے میں لکھا ہے اس کو سنٹر میں کیا ہے ٹھیک ہے اور بارٹرائٹ شیڈرگ میں پہ ہوسو میں کے حالت میں ہے اس کو سنسل دیکھئے ہے 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 گ اس کو الائن میں نے کیا کیا ہے سینٹر آگیا اس کے بعد الائن کیا کیا میڈل لائن کیا کیا میڈل الائن کیا اچھا اس کے بعد ان سے ٹیبل میں جب وہاں آتے ہیں آسف ٹیبل پہ یہ ری آؤٹ میں آتے ہیں تو سپلیٹ ٹیبل ٹیبل یہاں سے آپ نے دو سی بل کرنے یہاں سے سپیٹ ٹیبل کریں گے تو ٹیبل کیا جائے گا سپرے کتنا الید ہو جائے گا یہاں سے آپ نے کالم کو سپیٹ کرنا ہے سپیٹ سیلس تو سیلس جو ہے نمبر آف روز اور سپیٹ سیلس کیا ہوں گے نمبر آف سیس کالمز ہے نمبر آف روز اس کے اندر کتنے بن گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک کو ٹیبل بناتے ہیں اس کو رائٹ کلک کریں گے نا رائٹ کلک کریں گے اور آٹو فیٹ آٹو فیٹ ٹو کونٹینٹس جتنے کونٹینٹس کونٹینٹس میں کھا نہیں اس نے اس کو حساب سے کھٹ کر لیا اگر آٹو فیٹ ٹو وینڈو کریں گے تو یہ وینڈو کے ساتھ سے جتنی اس کی وینڈو ہوگی اور تیسری option آٹو فیٹ کی کیا ہے فکسٹ کالم ویٹ آپ کالم کی ویٹھ کو در جسٹ کر دے اتنی اس کی اتنی اور اس کی اس کی ہائٹ کرنی ہے تو اس کو ایسے سویکٹ کر کے تو اس کو چینڈ کر سکتا ہے اس چیز کی سوئے لگی اس کی ہائٹ کرنی ہے تو آپ اس کو سویکٹ کریں ہائٹ کرنی ہے تو یہ دیکھ کہ یہاں سے کرتا تو ادھر سے ہائٹ انکریز ہو رہی ہے یہاں پہ چیکیسے دیکھیں گے ویٹھ اس کی کرنی ہے چینڈ تو ویٹھ بھی چینڈ ہو سکتا ہے دیکھیں گے ڈسٹیبیوٹ روز کرنی ہے تو یہ ڈسٹیبیوٹ روز ہو جائے گی ڈسٹیبیوٹ کالم کرنے ہے تو ڈسٹیبیوٹ کرنے ہے تو ایک جیسے ان کی پھر اس میں آپ نے اس کو سینٹر میں کرنا ہے سینٹر میں کرنا ہے سینٹر میں کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے لکھتا ہے اے لکھتا ہے ٹھیک ہے left side پہ ہو جائے گا ادھر ہو جائے گا left پہ ہو جائے گا یہ bottom پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اس ساب سے آپ نے اس کو لے کے چلنا اسی طرح ٹیکس کی direction چینج کرنی ہے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ نے لکھا جی سبجلٹ سے لکھتا یہاں پہ اور اس کا آپ سائز بڑھا لیں یارہ سے بڑھا لیں ستیس پہ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب لے آؤڈ میں جائیں گے ورٹیس ڈیپوریشن سیلیک کریں گے سیلس کا مارجن رکھنا ہے تو آپ مارجن رکھ رکھ رہتے ہیں top سے کتنا بڑھم سے کتنا dead سے کتنا ریٹھ رہا ہے یعنی کہ سیل کے اندر سے اس کو کتنی سپیس میں ٹھیک ہے آپ یہ ایک ایک کریں ایک ایک چھوڑ دیتا ہے اچھا یہ مسال کے طور پر یہاں پہ آپ نے لکھا سیریل نمبر یہاں پہ لکھا نیم یہاں پہ لکھا پھادر نیم آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریپیٹ ہو یہ کیا ریپیٹ ہیڈر ہو ریپیٹ اب یہ دیکھتے ہیں جیسے جیسے ریپیٹ ریپیٹ ہو رہی ہے ریپیٹ ہو رہی ہے ہو رہی ہے یہاں پہ پھادر نیم رو لنبر کی جگہ پہ رو لنبر جیسے 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 آپ کا ٹیبل بڑھتا جائے گا وہ ریپیٹ ہوتی جائے گی آپ کو پہلی پیج پہ جا کے نہیں چیک کرنا پڑے گا کہ یہ کون سا کالب ہو ٹھیک ہے کنورٹ ٹیکس کنورٹ ٹیبل ٹو ریگولر ٹیکس آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ٹیبل اس کے اندر ہوں کاماز ہوں یعنی کہ ٹیبل میں یہ کاماز آئیں کیا ہے آپ ٹیبل جو نا وہ بہتر عزیز کو کریں گے نا یہ سارے سارا کس میں کنورٹ ہو گیا ٹیبل ٹھیک ہے وہ ٹیبل سے کس میں کنورٹ ہو گیا ٹیکس مو وہ ختم ہو گیا صورت کرنا چاہتے تو اس کو صورت بھی کر سکتے الفائت کل یار سیریل نمبر ایوان ہے یہ سیریل نمبر 3 ہے یہ سیریل نمبر 2 ہے ٹھیک ہے اس کو کہتا ہے یہ صورت کرنا ہے اس سارے کو سیریل کریں گے سیریل نمبر ہے اس کی ٹائپ کیا ہے نمبر ہے اس کو ڈسینڈنگ آٹر میں کرنا ہے سینڈنگ آٹر میں یوزنگ پیرا گرا آ دیکھو اس نے ایک دو تین ایس کر دیا ٹھیک ہے ایک تین دو لکھا تو اس دو ٹھیک اس میں فارمولا بھی لگتے ہیں فارمولا کوئی لگانا ہو نا جب ایکسل میں فارمولے کراؤں گا نا وہ ہی فارمولے آپ نے یہاں پہ لگانا اس لئے فارمولے والا جو ہے آپ نے حصے کا پہ چھو دیزائن ہوگیا ہے لے اوٹ ہوگیا بھولے گا تو نہیں یہ ٹیبلز والا آپ کو آج ہے تو پھر ٹیبلز کی پروپرٹی یہاں پہ آتی ہے سیل ہے سیل میں کتنی ویٹ ہو کدھنی سنٹی میٹر میں جو دیٹا وہ سنٹر میں ہو کالم ہے تو کالم کی ویٹ کتنی ہو رو ہے تو رو کی ریپیٹ کریں رو ریپیٹ کریں یہ جو ریپیٹ ویٹ کام ہے یہ یہ پہ بھی لکھا رو کیا کریں جیسے ہی آپ دوسرا پیج آئے تو اس میں رو کیا کریں بریک کر دیں اسی طرح یہ ٹیبل کی ویٹ کتنی ہونی چاہیے ہم نے اس کو آٹو پی ٹھو پی رکھا گیا اس پہ کونٹنٹس کیسے ہو اس طرح کی نظر آجائے ایسے ہو تو ایسے ہوتا ہے ٹیبل رائیڈ کی ہو جی یا ٹیبل ایسے ہو تو ٹیس اس کا ساتھ آجائے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے اس کے ٹیبل کی بارڈر کر سکتے بارڈر آل کر دیں بارڈر اس کا کلر دیں آل کر دیں بارڈر کلر کیا آگیا ٹھیک ہے اس کے بارڈ شیڈنگ ہے پھل اس کا کلر 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 پیچھے سٹائل جو ہے وہ سولید ہو بلکل ٹھیک ہے آپ یہ چینج کر دیں سٹائل ہلکا سا ہو جائے سٹائل ٹیگر پھائی پرسنٹ کلر کیا اور کلر آپ اپنی مرضی سے یہاں پھائی کلر پھائی ٹیبل پھائی کر دیں ٹیبل پھائی پھائی ہو جائے آپ اپنی مرضی سے ٹیبل پھائی کلر اگر کلر 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 بھولے گا تو نہیں اس کو ختم کروں ابھی ٹریکٹس ہو موسیقی موسیقی